ہم نے تو ہر ممبر پہ کہا ہے ہم صحابہ کی عزت کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں اگر بعد توہین پہ آئی ہے تو توہین ہر اس شخص کی دیکھنی پڑے گی جو نبی کو چالیس سال کے بعد نبی ماں نے وہ بھی محمد کی توہین کرتا جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا جو نبی کو جبریل سے پڑھائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا آج کہتے ہیں جی صحابہ کو گالی دینے سے صحابہ کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اسے قید بھی ہو اسے سزا بھی ہو تمہارے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں جو صحابہ کو گالی دے اسے سزا بھی ملنی چاہیے اسے جرمانہ بھی ہونا چاہیے لیکن تمہیں اپنی کتابوں سے وہ بندہ نکالنا پڑے گا جو جمعہ کے ختموں میں ممبر میں بیٹھ کے علی کو گالیہ دیتا رہا